لوگوں سے اپیل کرنے والے ہیں کہ ووٹ دینے سے پہلے سوچیں جنہوں نے پورا ہندوستان ملک لیا کیا وہ پنجاب بچا لیں گے ایک بات دوسری بات یہ بتانے والے ہیں وہ یہ سوچے ووٹ دینے سے پہلے کہ کالا دھن واپس آنے سے کیا ملے گا کالا دھن واپس آنے سے ایک پریوار کو 20 سے 25 لاکھ دو کر ملے گا چنہوں سے پہلے لوگوں سے کہنے والے ہیں کہ سوچیں کہ کالا دھن واپس آنے سے ان کو دیش کو کیا ملے گا جب تک تو رشتہ چار نہیں ملتا تب تک نہ پنجاب کا نہ اندوستان کا بکاس ہوگا یہ کہنے والے ہیں کیونکہ سرکاری بجت کا 10 سے 20 پرتیشت پیسہ بکاس میں لگتا ہے رشتہ چار کے قرن سے 80 سے 90 پرتیشت پیسہ لوگ روٹ لیتے ہیں تو کالا دھن آنا اور بھرشتہ چار کا بھجانا اس دیش کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات بھی ہم پنجاب میں جا کر کے بکنا رہے ہیں اور لوگوں سے ایک اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ووٹ دینے سے پہلے اپنی آتما سے پوچھو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو پارٹی کا بھروت یا سمرتھر کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہم کالے دھن کا بھرشتہ چار کا اور بھرشتہ بھوستہ کا بھروت کرنے جا رہے ہیں اور اس میں یہ بات جس کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے میں اسی کو پر چھوٹ ہوں ہندوستان میں کونسی ایسی پارٹی ہے جس کو آپ چاہتے ہیں یہ پارٹی جو کالا دھن واپس لائے کرپسن گھتم کر دیں ہم نے ساتھ گتوں کے ساتھ ایک پتر لکھا اس میں ایک رولنگ پارٹی جو کیندر میں سرکار چلا رہی ہے ایک رولنگ پارٹی جو کیندر میں سرکار چلا رہی ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی نے سب نے ہمارے مدوں پر سہمتی دی اس نے کیوں نہیں اس کا مطلب اس کی نیت میں خوٹ ہے اور جس کی نیت میں خوٹ ہے وہ اس کو اوٹ نہیں دینا چاہتے کازکر دیگویجے سنگھ کانگریس کے آپ پر رولنگی آتما سے سلیپ دونے گا بھائی وہ نام تو ہمارے بڑے بزرگوں نے کہہ رکھا تو بڑے آتھیں ان کے نام دوبان سے لینے لے چھوڑے ان کے اوپر جوتے اور چپل پھیکے جاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں پاپا پھکوا رہا ہے ارے ان کے گھر میں ان کے اوپر جوتے چپل پھکوا رہے ہیں ان کے تھپڑ باروارے ہیں ہمارے جوتہ چپل اور تھپڑ کے سبرتھک نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں جوتے چپل اور تھپڑ کی مار سے پتھروں کی براہار سے بات نہیں بنے گی اب تو بھوٹ کی چوٹ کر کے نوک تنتر کی بھوٹ دوگور اور بھوٹ کا پرہار کر کے رشت لوگوں کا رازنیتی سے محسکار کر دے اور بھائی جہاں تک رہی بات بھی اس پارٹی کی اس پارٹی نے سمیدھان اور لوک تنتر کی ہتیا کر دی ہے تو لوک تنتر اور سمیدھان کی ہتیاری جو پارٹیاں ہیں ان کو بھوٹ تو کتہ ہی نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو سمیدھان میں لکھا ہے اور جو لوک تنتر کی طریقے اس سے وہ سرکار نہیں چلا رہے ہو کہتے ہیں جو ہم کہیں گے وہ ہندوستان میں ہوگا بھائی ایسے ہندوستان میں تارہ شاہی نہیں چلنے والے مابا جی آپ پنجاب میں ریلیوں کو چھمگوزید کریں گے پنجاب میں بے سکر کرنے کے لیے جن سبائے کرنے کے لیے انومتیاں مادی تھی وہ انومتیاں ہم تو نہیں ملی اس لیے ہمیں میڈیا کے بات ہم سے اپنی بات کہنے پڑ رہی ہے وہ کرنے جا سب ہے بھگوان رام دھارمک تھا یا دھارمک تھا بھگوان رام نے بھگوان کرشن نے چاہتنے انومان جی نے اور ہمارے گروہ بھنا ناک دیوگرو گہ بھو یہنگ نے سب نے پنگا لیا ان دشاء میڈانوں کے ساتھ اور سنتوں کا کو سنا ستایا ان ن승روں نے اس لیے بھائی یہ بھی رام بھگوان کرشن انومان جی کانوان بنانک دیوگرو گہ بھو یہنگ جو سب ٹھیک تھے تو بپا ٹھیک ایر بھچو oh ان کو ٹھیک نہ مانتا ہوں تو بابا نے بھی غلط مانتا ہوں بابا ٹھیک رہے گا بابا ٹھیک رہے گا میں سامخواہ ٹائنٹر نہیں لے چکا وہ کھرے کھڑے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دیکھنا ہے زور کتنا تمہارے جلاگ کی تلوار کے اندر یہ رام پرشاد بسمان نے جواب دیا کیا ہماری خود کے اندر چاہیے اور جہاں بھی یہ سارے راستے میں لگنے اکھار کا ان کی جگہ ایک سیرت کے سندر نیتہ جی سباہ چندر نے کہا تھا تم میرا چکھیں چلتے آنا میں آگے بڑھ اور سکتہ ہی سامنے آ جائے گی اور دکھتا چال ختم ہو کے اپنے جیس سپنتر ہو جائے گا اکیوری کو ہم پتاتی زیبت مناتے ہیں سارجوں کے اندر سکتانوں کے اندر ان شہیدوں کا اطاعت رکھا جیسے بچے پڑھیں گے 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 موسیقی